ملک بھر میں کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری ایک دن میں مزید 89 مریضوں کی جان گئی 4619 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرح 7.76 فیصد رہی آج سیف ڈے ہے بازار اور شاپنگ مالز بند رہیں گے راول پنڈی میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ شرح 15 فیصد سے بڑھ گئی مزید 28 علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تمام مارکٹیں دفاتیل ریسٹورنٹس بند رہیں گے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر دو روزہ پابندی اطلاق 14 اگست کی رات بارہ بجے تک ہوگا سندھ رینجرز کی سفارش پر محکمہ داخلہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا کراچی کے علاقے گارجن میں گھر کی چھت کا حصہ گر گیا ایک شخص جان سے گیا ایک شخص شدید زخمی ہوا لاش اور زخمی کو سوال اسپتال منتقل کر گیا جنوبی وزیرستان کے علاقے سرار دغا میں تین سے چار دہشتگردوں کی مشکوک سرگرمیوں کی طلع پر سیکیورٹی فورسز کی کاروائی کوئک رسپونز فورس نے دہشتگردوں کا پیشہ کرتے ہونے چیلنج کیا ایک دہشتگرد حلاق دوسرا زخمی ہوا فائرنگ کے اعتبادلے میں پاک فوج کے نائک زیادین شہید ہو گئے اور افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی ہرات اور غزنی کے بعد کندھار پر بھی قبضہ کر لیا چانتیس میں سے بارہ صوبائی دار الحکومتوں اور جنوبی صوبوں کو کابل سے ملانے والی شہرہ کا کنٹھول بھی حاصل کر لیا طالبان افغان دار الحکومت سے صرف ایک سو تیس کلومیٹر دور ہیں امریکہ کا افغانستان میں اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کو نکان لے کے لیے تین ہزار فوجی بھیجنے کا فیصلہ اور تالیس گھنٹے میں فوجی کابل میں ذمہ داریت سنبھال لیں گے برطانیہ بھی اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے چھ سو فوجی افغانستان بھیجے گا تجوان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کابل کے لیے روزانہ اضافی پروازے شروع کریں گے